بیس تاریخ کو لاہور شہر کا پروگرام آپ نے اس سے پہلے بھی کیا تھا اب آگے بڑھنا ہے پورے لاہور کے ایک عظیم شان اس پروگرام میں کامیابی کے لیے آپ نے کام کرنا ہے جناب سراج الحق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله القریم اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انا صلات و جسک و محیای و ممات للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم قابل احترام امیری جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب اور اس آج کے مجلس میں ہزاروں فلسطینی شہداء کے وارث ہمارے دلوں کی دڑکن امت کی شان حماس کے مرکدی قائد جناب ڈاکٹر خالد قدومی صاحب قائدین جماعت اسلامی واجب الہترام ماں و بہنوں اور بیٹیوں معزز صحابی حضرات اور میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں میں اللہ رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تین ہزار پانچ سو دن اور راتے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کے حصیت سے کام کیا اور آج میں نے نومنتخب امیری جماعت کو بتایا کہ میں شاید مثالی امیر نہیں ہوں میں جانتا ہوں لیکن یہ جانتا ہوں کہ میں مثالی کارکن ہوں بھائیوں اور بہنوں ساری انسانیت اللہ کا کمبہ ہے الخلق عیال اللہ اور اللہ تعالی اس کمبے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی نے اس محبت کی بنیاد پر انسانیت کے رہنمائی کیلئے انبیاء بیجے ہیں اور ان تمام انبیاء کا ایک ہی کام تھا کہ انسان کامیاب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسن اللہ تعالی ہمیں بہترین دنیا دے دے اور آخرت میں کامیابی اچھی دنیا بہترین دنیا دنیا حسن جس میں انسان آزاد ہو اللہ کے علاہ اور کسی کا غلام نہ ہو اچھی دنیا جس میں نیکی کرنا آسان ہو اور بدی کے تمام راستے بن ہو اچھی دنیا جس میں جہالت نہ ہو جس میں کرپشن نہ ہو جس میں غربت نہ ہو جس میں ظلم نہ ہو جس میں رزق حلال کے دروازے کلے ہو جس میں نکاح کرنے کے راستے آسان ہو اور جس میں انسان آزاد ماحول میں جبر اور ظلم کے بغیر زندگی گزارنے کے قابل ہو ایسی دنیا کی تعمیر دعا بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی تو ان تمام انبیاء کا بنیادی مقصد یہی تا کہ ایک اچھی دنیا بھی انسان کو ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے آخر نبی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے تمام انبیاء کا مقام اس امت کے حوالی کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ میں نے یہ حق نازل کیا ہے میں اس کے حفاظت کروں گا اور ہزار ہاتھ سال گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا پرمایا کہ آج حق جس کا ایک نام قرآن ہے جس کا ایک نام فرقان ہے اسی اس طرح موجود ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف تنظیموں کی برکت سے شخصیات کی وجہ سے اس حق کی تحفاظت کی ہے لہٰذا ہماری تحریک جماعت اسلامی یہ اس تحریک کا ایک تسلسل ہے جس کے قیادت مکہ کے گلیوں میں مدینہ کی گلیوں میں نبی مہر عبان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی دنیا سے رہلت کے وقت تیرہ لاکھ مربمیل پر اسلام کا جنڈا سر بلنتا اور اس کے بعد خلفاء راشدین نے اس نظام کو کامیابی کے ساتھ چلایا اور پھر جب نظام ڈٹریک کیا گیا خلافت ملوکیت میں تبدیل کی گئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدان میں نکلے انہوں نے نظام کو چیلنج کیا کربلا کے مہدان میں اپنا سب کچھ لٹا کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ظلم کو جبر کو امریت کو کسی بھی رنگ اور شکل میں قبول نہ کرو اس کے لئے بے شک اپنی جان کی قربانی دینا پڑے اپنے بچوں کی قربانی دینا پڑے تو دے دینا چاہیے اسی موت میں زندگی ہے اسی شہادت میں بندگی کا میراج ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بوجود امام حسین دنوں میں زندہ ہے آنکوں میں سوچ میں اسی طرح موجود ہے لیکن ظلم کرنے والوں کا نام و نشان نہیں ہے میں اس لئے اپنے پاکستانی بھائیوں اور بینوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا اصول ہے کہ ایک جماعت ایسے ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے خیر ذاتی شخصیت نہیں ہے خیر اپنا خاندان نہیں ہے خیر قرآن کا نام ہے خیر حدیث کا نام ہے خیر صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کا نام ہے تو جماعت اسلامی لوگوں کو امیر کی طرف نہیں بلا رہی ہے اے لوگوں جماعت اسلامی آپ کو آپ کے اپنے رب اپنے خالق اور مالک جس نے آپ کو وجود بخشا ہے جس نے آپ کے خاکی بدن میں روح ڈالی ہے اس رب کی طرف بلا رہی ہے کتنے بدقسمت انسان ہوگا جو رب کی اس فکار کو رد کرتا ہے خوش قسمت وہ انسان ہوگا جو آج بھی اعلان کرے کہ ہم اللہ کی فکار پر لے بے کہتے ہیں نحنو انصار اللہ اگر آپ مجھے اللہ کی دین کے طرف بلا رہے ہیں تو میری جان اور میری مال یہ پھر آپ کے لیے ہیں صحابہ کرام کا ترانہ تھا نحنو اللہزین بایعو محمدہ علی الجہاد ما بقینا ابدا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اللہ کی نبی کے ساتھ بیعت کیا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اللہ کی دین کے لیے کام کریں گے میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اپنے پاکستانی اور جہاں جہاں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی جماعت کی طرف بھی نہیں ذات کی طرف بھی نہیں آسمانوں اور زمینوں کے مالک کی طرف بلا رہے ہیں جس کی طرف آپ نے دوبارہ جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اللہ کی طرف ہم سب نے جانا ہے جنت آپ کے انتدار میں ہے نبی مہربان جام کوسر کے ساتھ آپ کے انتدار میں ہے نبی مہربان کی شفاق آپ کے لیے مقرر ہے لیکن یہ تب ہی تو ممکن ہے کہ لوگوں اپنی اس جالی انسان کے جو تُلی سے زندگی ہے اللہ کی پکار پر لبے کہہ کر اس کی آواز پر لبے کہہ کر اللہ کی دین کے غلبی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے ہماری اس تحریک کا بنیادی مقصد لوگوں کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے بنیادی مقصد ایک ایسا نظام دینا ہے جس میں فاسقین کے ہاتھوں سے دنیا کی امامت لے کر اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دے دے آپ میں سے سب لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بینوں مولانا مودودی نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا اور آج اس تحریک کے آپ سب وارث ہیں دس سال میں نے ایک امیر کے حیثیت سے کام کیا اور مجھے خوشی ہے کہ آج میرے سابق عمر آبی مجھ سے علم میں تقوی میں جد جہاد میں بدر جہاں بہترتے اور آج بھی میں اپنے سے بہتر انسان کے ہاتھوں میں یہ امانت دے رہا ہوں اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جماعت اسلامی پاکستان پاکستان کے لوگوں اگر آپ کو جمہوریت چاہیے جماعت اسلامی اگر آپ کو کرپشن پری پاکستان چاہیے جماعت اسلامی اگر آپ کو اس دنیا میں ترقی چاہیے جماعت اسلامی اے لوگو ہمارے ساتھ کوئی حکومت نہیں ہے پھر بھی گزشتہ سال ہم نے اککیس عرب روپیہ جمع کر کے الخدمت فاؤنڈیشن کے بینر تلے تمہاری سول کے غریبوں پر خرچ کیا ہے یتیموں پر خرچ کیا ہے دیواؤں پر خرچ کیا ہے حال یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں کوئی جاگردار سرمایہ دار نہیں ہے تو اگر ہم بغیر حکومت کے بنو قابل پروگرام چلا سکتے ہیں اککیس عرب روپیہ خرچ کر سکتے ہیں اور تیس ہدار سے زیادہ یتیم بچوں کی کپالت کر سکتے ہیں آپ ساتھ دے دے تو کیا ہم حکومت میں آنے کے بعد پاکستان میں موجود چپن لاکھ معذور لوگوں معذور لوگوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا گزارنے کا قابل نہیں بنا سکتے میرے لوگوں اگر آپ ساتھ دے تو اس ملک میں چیالیس لاکھ یتیم بچوں کی بہترین کپالت کیا ہم نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ حکومت نہیں ہے لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ الخدمت پانڈیشن کے رضاکار آج بھی غزہ کے لوگوں کے امداد مصر میں موجود ہے ترکی میں موجود ہے اور وہاں جو سامان تقسیم ہوتا ہے الخدمت کا منوگرام حتیٰ کہ یہاں سرکار سامان بیچتی ہے ائرپورٹ پہ آپ اس کو دیکھ لیں تو الخدمت پانڈیشن کے منوگرام کے ساتھ تو اگر ہماری ساتھ حکومت ہوتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر بائیڈن تلعبیب جا کر اسرائیل کے ساتھ کڑے ہو کر غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام میں ہی صدار بن سکتا ہے تو ہم بھی وہاں جا کر تلعبیب والوں کو چلنگ کر سکتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ ہم بے اہلی غزہ کے ساتھ کڑے ہیں کاش ہمارے ساتھ حکومت ہوتی تو آج کشمیر مقبودہ کشمیر میں نو لاک انڈیر آرمی نہ ہوتا یہ کیسے ممکن ہے ہم حکومت میں ہوتے اور ان کی پوجہ سرنگر میں نظر آتے یہ کیسے ممکن ہے ہم حکومت میں ہوتے اور مقبودہ کشمیر آزاد نہ ہوتا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں صحیح بات یہ ہے محترم امیری جماعت نے بلکل صحیح ایجنڈا دیا ہے کہ بہت ہو گیا ہے قوم کا پیمانہ اس صبر لبریز ہو گیا ہے یہ کیا سیاست ہے دلشتہ چیتر سالوں سے میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر کی طور پر دیکھتا ہوں خلاصہ لوٹوں کی سیاست بوتوں کی سیاست اور یہی لوٹے اور نوٹ اور بوت مل کر انہوں نے پاکستان کو یہ رغمال بنایا ہے یہی سیاسی دشرتگرد ہے یہی معاشی دشرتگرد ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ کے پاؤں تلے سونا اور چاندی موجود اس کے باوجود بھی سونے کے دیر پر اگر غریب کا بیٹا بھوکا سوتا ہے کون زمدار ہے یہی لوگ زمدار ہے جو چیتر سالوں سے انہوں نے یکہ کر کے اس ملک ارغمال انہوں نے سپریم کوٹ کو انہوں نے مقننہ کو انہوں نے سیاسی اداروں کو مجھے بتائیں ایک شعب اگر آپ لوگوں نے ٹیک کیا ہو اور مجھے افسوس ہے کہ اس کرپ نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور شترنچ کا کیل کیل کر کبھی ایک مہرے کو اور کبھی دوسرے مہرے کو ساتھ بلاتی ہے میں یقینی طور پر کہنا چاہتا ہوں مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط پوج کی ضرورت ہے لیکن فوج مضبوط اس وقت ہوگی جب وہ سیاست کو چھوڑ دے اور سیاست سیاست دان کرے عدلیہ کو آزاد کرے مقننہ کو آزاد کرے آٹھ گنہ بڑا دشمن انڈیا ہمارے پڑوس میں موجود ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو فوکس اسی دشمن پر کرے میرے پیارے بھائیو جماعت اسلامی ایک عوامی تحریک بن چکی ہے اور صحیح بات امیری جماعت نے کی ہے کہ اب لوگوں کے لیے کوئی اور چائز نہیں ہے یہاں صحابی حضرات یہاں انکر حضرات موجود ہے میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں قوم کے ذہن سادھی میں قوم کے رہنمائی کرے کہ اب اصل کی طرف آ جائے ریالٹی کو قبول کرے جتنا جل پاکستان کا ووٹر صحیح پیس رہ کرے گا اتنا جل پاکستان نا قبل تذکیر پاکستان بنے گا میرے دوستو میں شکر کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ بہت سارے اتحادی سیاستوں کے بعد دوسروں کو کندوں پر اٹھانے کے بعد ہم نے نتیجہ آخص کیا کہ اس دہی میں مدہانی چلا چلا کر کوئی مکن نہیں ملے گا یہ پانی میں ہم نے مدہانی چلائی ہے شیاست وہ کرتے تھے تنظیمی سپورٹ ورکر ہمارا استعمال ہوتا تھا اس زمانے کا تقاضہ ہوا ہوگا لیکن آج کا کارکن اپنی اوپر اعتماد کرتا ہے کہ میں چل سکتا ہوں میں نظام کے ساتھ لڑ سکتا ہوں میں اس لیے اعتماد کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ پاکستان پر قابض جو دولہ ہے یہ دو ہزار چوبیس کی الیکشن یہ ان کا آخر الیکشن تھا بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ سملی میں موجود ہے یہ دو ہزار اٹھائیس میں مجھے بلکل نظر نہیں آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اب ایک بار چوری کر سکتے ہیں دوسرے بار چوری کر سکتے ہیں لیکن اب گھر کا چوکی دار بلکل تیار کڑا ہے اب مزید چوریاں نہیں کر سکتے یہ پاکستان عوام کا ہے اور اب سویل سپریمیسی کے علاوہ اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہمارا یہ کام نہ ایک دن کا ہے نہ یہ دو دن کا ہے یہ مرنے تک زندگی کے آخری لمحے تک ہم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے اور یہ بھی کلیر کروں بعض لوگ کامیابی کے پیمان وعی سمجھتے ہیں جو مغربی میڈیا نے ہمارے ذہن میں ڈالا ہے کامیابی وہی ہے جس کو قرآن نے کامیابی کہا ہے جو جنت کا مستحق تہرا وہی کامیاب ہوا میں اس لئے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ایسے کارکن ہیں جو شاید آئندہ آنے والے انقلاب کا سورج اور اس کے کرنوں کو نہیں دیکھ سکیں گے لیکن آج اور کل جنہوں نے جد جہت کی ہے اللہ محسنین کا عجر زائن نہیں کرتا رات کے اندھیروں میں دن کے روشنی میں دل کی دل کرنوں کو بھی جانتا ہے میرے بہت ہی محترم بھائیو گزشتہ عرصے میں ہم نے پہلے تو تنظیم کے اندر کوشش کی کہ خواتین کو شناخ دیا جائے قوت اور اعتماد دیا جائے اس لئے پہلی بار ہم نے منتخط ممبران کے طور پر اپنی شورہ میں دستوری تبدیلیاں کر کے ان کو جگہ دی شعوری کوشش کی کہ پاکستان کے نوجوان کو جماعت اسلامی میں جگہ ملے لیکن اب انشاءاللہ اس میں مزید بڑتری آئی گی مزید کامیابی ہوگی مستقبل آپ کا ہے دو آزار چودہ کا اجتماع اگر یاد ہے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ ہر کارکن نماز با جماعت کا احتمام کرے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے والدین کی خدمت کرے غیبت سے اجتناب کرے رزق حلال کی جدوجہت کو اپنا فرض سمجھے اور اپنے اڑغوث پڑغوث کے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائے آج پھر یہی بات کروں گا کہ وہی کام نماز کی پابندی قرآن کریم کی تلاوت غیبت سے اجتناب رزق حلال اور اپنے اڑغوث پڑغوث میں لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی نعیم اور امان صاحب کی قیادت میں یہ جدوجہت اور آگے بڑھے گی پوری جوش کے ساتھ بڑھے گی وہ اکیلے نہیں ہے امیر جماعت ایک فرد کا نام نہیں ہے یہ پوری اجتماعیت ان کے ساتھ ہے ہمارے بعض لوگ لوگوں کو مایوس کرنے کا گر جانتا ہے مایوس کرنے والا شیطان ہوتا ہے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اس لئے ہم پر امید ہے اور امید کے ساتھ جدوجہت کو جاری رکھیں گے میں مسجد نبوی میں تھا جب مجھے خبر ملی عزر صاحب نے آکر بتایا کہ مبارک و آزاد ہو گئے اور حافظ نعیم و رحمان صاحب گربت ہو گئے ہم نے مسجد نبوی میں اجتماعی دعا کی پھر وہاں سوپاور مروا کے درمیان صحیح کا مقاملہ تواب کا مقاملہ ہر ہر لمحے اپنی قیادت اور کارکنان کے لئے دعا اس لئے کہ دعا ہماری طاقت ہے اللہ کی نصرت نہ ہو تو ایک ٹمبم بھی کچھ نہیں کرتا ہے اور ٹینک بھی کچھ نہیں کرتا اور لوگوں کا جم غبیر بھی کچھ نہیں کرتا اللہ ساتھ ہو اللہ کا وعدہ ہے کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت قثیرہ امید ابھی کچھ باقی جرم نہ ہو جہاں پول خوشی کی کلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو بس رون بس نور اور رن برستے ہو امید ہے ایسی بستی کی یہاں دہشت کا بازار نہ ہو یہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو یہاں جینا بھی دشوار نہ ہو یہاں مرنا بھی آزار نہ ہو جہاں منصف سے انصاف ملے جہاں دل سب کا سب سے ساتھ ملے امید ہے ایک آ سے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو یہ بستی کاش ہماری ہو وآخر دعوانہ الحمد اللہ رب العالم السلام علیکم ورحمت اللہ